ہیلو فرنس ویڈیو دے کیا رہا ہوں دیکھیں دس روپے کا چھوٹا سا شیئر اور بھر رہا ہے لمبی اڑان بھرنے کو تیار ہے ابھی دیکھو کہ کچھ دی دنوں میں یہ شیئر دس روپے سے اچھل کے پندرہ تک پہنچ چکا ہے ابھی ابھی کے ٹائم میں اور کیا آنے والے ٹائم میں یہ اور اچھ لے گا کیسے ہیں فنڈامینٹلز اس کے فنڈامینٹلز میں میری بات ہے ڈیٹ کتنا ہے کتنا پروفٹ کا بات ہے یہ ساری چیزیں آپ دیکھو ٹیکنیکلز کیسے ہیں چارٹ پیٹرن ریڈ کیجئے اس کا اور چلیے بات کرتے ہیں ان سب کے بارے میں اس چھوٹے سے ویڈیو میں اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دوں گا آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا پھر آپ نئے ویور ہیں تو پھر چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں بیل آکن کو پریس کر لیں جس سے آپ کو نوٹیفکیشن آتی رہے گی دیکھیں یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کی ایم سی سپیشیلٹی ہاؤسپیٹلز انڈیا لیمیٹڈ کی ایم سی سپیشیلٹی ہاؤسپیٹل انڈیا لیمیٹڈ یہ میجرلی اگر آپ کمپنی کی ویب سائٹ پہ جاؤ گے تو آپ کو پتہ لگے گا جو ساؤتھ انڈیا میں میجر چین ہے اس کی کاویری ہاؤسپیٹلز کے نام سے آپ دیکھئے کاویری ہاؤسپیٹلز کے نام سے جہاں پہ اس کی چین ہے دیکھئے چین نئی ترچی اور ہوسور سالے تو یہ الگ الگ لوکیشنز پہ ساؤتھ انڈیا لکیشنز پہ اس کی چینجز ہے کی ایم سی سپیشیلٹی ہاؤسپیٹلز لیمٹیڈ اب دیکھئے اگر ہم اس کی بات کریں اس کے ٹیکنیکلز کی بات کریں فرنمنٹلز کی بات کریں تو دیکھیں چھوٹا سا شیئر اس لیے کہا تھا کہ دہیسو کروڑ کے راؤن کا مارکٹ کے پیشن کول ہے چھوٹا سا شیئر سمال کیپ کا شیئر کرنٹ ریز دیکھئے پندل روپے کے اچھا پاس جا چکا ہے بک ویلیو دو روپے کی سٹاک کا پی 33 ریٹرنل کاپٹل ایمپلوئیڈ 39 پرسند ریٹرنل ایکوٹی 25 پرسند سیلز گروہ دیکھیں بہت ہی بڑھیا سیلز گروہ پچھلے تین سال کی چھوٹا شیئر ہے تو اچھی گروہ دیفنیٹلی ہونی چاہیے آپ پہ پچیس پرسند کی سپیڈ سے گروہ کر رہا دیکھئے ڈیٹ نا کے برابر چودہ کروڑ کا ڈیٹ ہے اور ارننگ پر شیئر چوالیس پیس ایک ایراؤنڈ ہے پروموٹر ہولڈنگ سیونٹی فائی پسند کے مطلب پروموٹر کا میجر سٹیک ہے اس میں ابھی بھی دیکھئے اب اب لے کے چلتا ہوں آپ کو ٹیکنیکلز پر اگر آپ ٹیکنیکلز یہاں پہ دیکھیں تو یہ سٹاک نے ایک ہائی بنایا تھا اور انہوں تیس کا ہائی بنایا تھا اور وہاں سے لگاتر گر کے جب یہ ابھی سمال کیپ اور میڈ کیپ سٹاک میں جو کریکشن آیا تھا تو اس ٹاک کو آلموست نو اسی دس روپے تک لیا ہے اس کو تو یہاں سے ابھی کچھن اگر آپ دن دیکھیں یہاں سے بہت بڑی ہے باؤنس پیک مطلب دس روپے سے پندرہ روپے پہنچنا مطلب کی آلموست 50% جمپ اور وہ بھی کتنے دنوں میں ایک مہینہ نہیں ہوا اس کو دیکھیں 50% جمپ اس نے مار لیا یہ دیکھیں آٹھ فروری کو یہ اس لیول پہ تھا اور وہاں سے ابھی کی ریٹ میں پندرہ کا یہ ہائی ٹچ کر کے آ چکا ہے آٹھ فروری سے تو ابھی دو تین واپتوں میں اتنا جمپ مار چکا ہے تو آپ دیکھیں اس ٹاک کو اگر اس میں اور گراؤٹ آتی ہے آلدھو اس نے اس ٹرینڈ لائن کو توڑ کے پار کر چکا ہے جو یہ ڈاؤن ٹرینڈ چل رہا تھا اس کو پار کر چکا ہے مطلب کہ کنفرمیشن دے رہا ہے کہ ہاں بھی ٹرینڈ ریورسل جو ہے وہ وہ ہونے والا ہے دیکھیں ہو چکا ہے یہ بلکل یہاں پہ اس نے اس کو پار کیا توڑ کے اوپر گیا ہے اور اگر آپ جو سٹرانگ یہاں پہ ایک سپورٹ جون تھا جو کی 9 روپے سے 10 روپے کے بیچ میں ایک سٹرانگ سپورٹ جون تھا اس لیبل پہا ہے اس بیچ میں اس رینج میں آیا ہے یہ اور وہاں سے باونج بیک کیا اور جو نچلا رینج تھا اس کا وہ تھا 7 روپے کے راؤن کے سات روپے کے راؤن اور اگر اس میں کرنیکشن آتی ہے تو اگلا سپورٹ ہے ہے وہ ساتھ روپے کے آس پاس ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو چیزیں سمجھ بھائی ہوں گے کی ایم سی ایک چھوٹا سا چھوٹے شیئر اگر small cap اور mid cap کی بات کرتے ہو تو ان میں تھوڑا سیک رسکی بیٹھ ہوتا ہے یہ مانکہ چلی ایک رسکی ہوتا ہے although آپ کے fundamental strong ہے تو آپ کو اچھا ریٹرن مل سکتا ہے بٹھر بھی ایک رسکی ہوتا آپ خود سوچئے پچھلے ایک سال میں کتنے گرے ہیں small cap اور mid cap 72-80% تک کریکشن اتنی ہوئی ہے small cap اور اچھے اچھے stock میں ہوئی ہے valued stocks میں بھی کریکشن ہوئی ہے تو ایک رسکی بیٹھ آ جاتا ہے وہاں پہ تو آپ خود دیکھئے stock کو سمجھے اس کے پچھلے دس سال کا اگر data دیکھیں آپ دیکھیں میں آپ کو دیکھاتا ہوں speciality کا profit and loss statement دیکھیں تو بہت بڑھیا طریقے سے sales بڑھ رہا آپ خود دیکھیں sales کا data دیکھیں اور profit starting میں profit نہیں ہوتا لیکن پچھلے تین چالوں سے دیکھے اور profit میں بڑھت دیکھنے کو مل رہی ہے تو آپ اس کے fundamentals کو بھی سمجھے ساری چیزوں کو سمجھے اور اگر آپ کو یہ share اچھا لگا تو اس کو share ضرور کیجئے like کیجئے channel subscribe ملکہ تو please subscribe ضرور کرلے thank you thank you for watching the video